اسلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز باقائدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں نصرانی طبیب کا اسلام حال الرشید کا خصوصی ڈاکٹر ایک نصرانی طبیب تھا جو بہت ہی اقل مند اور خوبصورت آدمی تھا عبادشاہ اس کے کمال سیرت و جمال سیرت پر دل سے فریفتہ تھا ایک دن حال الرشید نے اس سے کہا کہ کاش تم مسلمان ہو جاتے تو میں تم کو اپنے دربار کا سب سے بڑا اعزاد عطا کرتا طبیب نے جواب دیا کہ امیر المؤمنین آپ کے قرآن کی ایک آیت مجھے اسلام قبول کرنے سے منع کر دی ہے وانا میں ضرور مسلمان ہو جاتا حال الرشید نے حیران ہو کر دریافت کیا کہ وہ کون سی آیت ہے تو طبیب نے کہا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے جس کو اللہ نے بیوی مریم کی طرف ڈال دیا اور وہ اللہ کی روح ہیں اس میں روح منہ کا لفظ جو آیا ہے اور یہ من جو ہے یہ تبعیز کے لیے ہے یعنی روح منہ کا لفظ آیا ہے اور یہ من جو ہے اس میں تبعیز کے لیے ہے جس کا حاصل یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کا جز اور اس کا ایک ٹکڑا ہے طبیب کی یہ تقریر سن کر حارو رشید کو بڑا رنج و صدمہ ہوا اور اس نے اپنے دربار کے تمام علماء کو طلب کیا تاکہ طبیب کے اس صبح کا ازالہ کرے یعنی اس شک کو دور کیا جائے مگر درباری علماء اس کا جواب دینے سے قاسد رہے تو حارو رشید رنج و قلق سے بے قرار ہو گیا اتنے میں پتا چلا کہ مفسر علی بن حسین مروزی حج سے واپس آتے ہوئے بغداد میں ٹھیرے ہوئے ہیں حارو رشید نے فوراں ہی انہیں بھی دربار میں بلایا وہ بھی ناگہاں یہ سوال سن کر چکرا گئے اور فوراں جواب نہ دے سکے مگر انہوں نے فرمایا کہ اے امیر مؤمنین اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ یہ خبیص نصرانی آپ کے دربار میں مجھ سے یہ سوال کرے گا لہذا میرا ایمان ہے کہ ضرور اس نے اپنے اس کتاب میں اس شباہ کا جواب دیا ہوگا جو اس وقت میرے خیال میں نہیں آ رہا ہے مگر انشاءاللہ جب تک اس کا جواب قرآن ہی سے نہ دوں گا خدا کی قسم میرے لئے کچھ کھانا پینا حرام ہے یہ کہہ کر وہ ایک اندھیری کوٹری میں داخل ہو گئے اور دروازہ بند کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے یہاں تک کہ سورہ جاسیہ کی آیت زبان پر آئی تمہارے خوشی کے اچھل پڑے اور فوراں دروازہ کھول کر باہر نکلیں اور دربار میں جا کر حارو رشید کے سامنے نصرانی طبیب کو یہ آیت پڑھ کر سنائی اور فرمایا کہ دیکھ لے یہاں بھی روح منہ کی طرح جمیع منہ آیا ہے تو اگر اس میں من کو طبعیز کے لیے مانا جائے تو یہ لازم آئے گا کہ زمین و آسمان بھی خدا کے جز قرار پرائے پائیں گے زمین و آسمان بھی خدا کے جز قرار پائیں گے لہذا تم خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ روح منہ میں من طبعیز کے لیے نہیں ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہرگز ہرگز خدا کے جز نہیں ہیں بلکہ وہ زمین و آسمان کی طرح خدا کی مخلوق ہیں علی بن حسین کی نورانی تقریر سن کر نصرانی طبیب کا سینہ کھل گیا اور اس کا شبہ بالکل رفع ہو گیا اس کا شک دور ہو گیا اور وہ اسی مجلس میں کلمہ پڑھ کر مشرب بائی سلام ہو گیا سبحان اللہ تو حارو نشید کو اس قدر خوشی ہوئی کہ اس نے علی بن حسین مروزی کو بڑے گراہ قدر انعام انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا علی بن حسین مروزی نے اپنے وطن پہنچ کر نہایت ارق ریزی اور محنت کے ساتھ اسی موضوع پر ایک ایسی کتاب تصریف کر دی کہ تمام روح زمین میں اس کی مثال نہیں اس کتاب میں اس فاضل جلیل نے مخالفین اسلام کی طرف سے اس قسم کے پیش ہونے والے تمام صبحات کا قلعہ کما کر دیا اور کسی کی مجا نہیں کہ قیامت تک پرانے کریم پر کوئی اس قسم کا اعتراض کر سکے روح البیان جلد دو صفحہ نمبر 388 پر یہ واقع درج ہے اس سے یہ فتح چلتا ہے کہ علماء سلف نے مخالفین اسلام کے اعتراضوں کو رفع کرنے اور اسلام کے دامنے اسمت کو شبہات کے گرد و غبار سے پاک صاف رکھنے کے لیے کیسی کیسی جد و جہد کی ہے اور اپنی زبان و قلم اپنی زبان و قلم کی تلوار سے کیسے کیسے مجاہدانہ کارنام انجام دے کر حق و باطل کے اس مارکے میں فتح مبین حاصل کی ہے کاش زمانہ حال کے علماء اس سے سبق حاصل کرتے اور ان مقدس روحوں کی خدمات جلیلہ کی قدر کر کے ان کے انماؤ انماؤل شاہکاروں کو زندہ رکھتے مگر افسوس کہ آج کل کے سیاسی مولیوں کا تو یہ حال ہے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحانِ حرم بے توفیر